آقا علیہ السلام کا ایک صحابی بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا سوچنے لگا آقا سے کوئی توفہ لے لو جو میرے قبر میں کام آ جائے ایک دن انساری برادری کی ایک عورت حدیث شریف ہے یہ حضرت اور توارانی کی حدیث سننے کی بات ہے ایک دن ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے چادر بنی کپڑا بنا وہ بھی بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا وضو بنا کر کے بنا کرتی تھی اور ہاتھ لگایا کرتی تھی اور میرے آقا کا نام لے کر کے تاگہ اس میں ڈالا کرتی تھی چادر تیار کر دی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے آگئی اور کہنے لگی آقا اس کو قبول فرما لے میرے نبی ابھی کھڑے ہی ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لے رہے اس عورت نے سوچا کہیں آقا منہ نہ فرما دے تو کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ وہ ہے جو کہا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا اور آپ سے جس نے مانگا آپ کی طرف سے لفظیں نہیں سنائی نہیں گیا اب بریلی کے امام بولے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ذرا پیار سے بولیو ماشاءاللہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا اور نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نے وہ چادر لے لی لیکن جیسے آقا نے چادر قبول فرمائی وہ عورت کہنے لگی آقا آقا میری تمنہ یہ ہے میری آرزو یہ ہے میری چاہت یہ ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لینا ذرا حدیث اٹھا کر کے دیکھو نبی نے اس چادر کو لے لیا اس کو استعمال کیا اس کو پیلا مگر اس کا ماما نہیں بنایا اس کا کرتہ نہیں بنایا اس کا جبہ نہیں بلایا اس کو ٹیمند کی جگہ باندھ لیا لنگی کی جگہ استعمال کیا میرے نبی وہ لنگی پیل کر کے باہر کو گئے وہی گاؤں کا رہنے والا صحابی وہی دہات کا رہنے والا پیارہ صحابی آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا آقا سوڑے آقا چادر بڑی پیاری ہے مجھے دے دو چادر مانگ لی؟ آقا چادر بڑی پیاری ہے مجھے دے دو میرے نبی منع نہیں کرتے تھے میرے آقا کسی سے منع نہیں کرتے تھے ذرا توجہ رکھو اب جیسے ہی وہ چادر نبی سے مانگ لی نبی بولے ٹھیک چلو میرے نبی آگے آگے اور غلام پیچھے پیچھے ہجرے میں گئے اور جا کر کے نبی نے وہ لنگی کھولی دوسری باندھی اور اس کی تیبنائی اس کو دے دی توجہ اس غلام کو وہ لنگی دے دی اب انہوں نے اس لنگی کو چوما سینے سے لگا آنکھوں سے لگایا ماتے سے لگا سر پہ رکھا چومنے کے بعد سینے سے لگا کر کے جھومتے ہوئے باہر آگئے جیسے ہی بار آئے دو چار صحابہ نے پکڑ لیا بولو یہ لنگی کہاں سے لائے ہو کہ تمہیں پتا نہیں ہے نبی سے اگر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو نبی ملا نہیں فرماتے ہے تم نے یہ چادر کیوں مانگی ہے اور تمہارے اندر ہمت کہاں سے آئی تمہارے اندر جرت کہاں سے آئی تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی تم آنکھا کا پہنہ ہوا کپڑا پہنو تم کہاں سے اتنے بڑے ہو گئے کہ جو نبی کا استعمال کیا ہوا کپڑا استعمال کرو وہ کہنے لگے ذرا گاؤں کے رہنے والے ان صحابی کا ایمان دیکھو وہ کہنے لگے ذرا میرا ہاتھ چھوڑو میں بتاتا ہوں ذرا میرا ہاتھ چھوڑو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے جو نبی سے چادر مانگی ہے تو میں نے کس لیے مانگی ہے میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں نبی کی چادر استعمال کروں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں نبی کا پہنہ ہوا کپڑا پہنوں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ نبی کی لنگی میں لنگی بناوں میں کرتہ بناوں میں توپیا ماما بناوں تو پھر کس لیے مانگی ہے وہ گاؤں کے رہنے والے صحابی تھے وہ کہنے لگے بھائیوں میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں گا تو میرا جنازہ آقا کی لنگی کا ہوگا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا میرے جنازے پر کفن کس کا ہوگا بولو آقا کی لنگی کا آقا کے کپڑے کا یہ ایک ایمان تھا یہ ایک عشق تھا آج ہمارا عشق دیکھو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں نبی نے فرمایا اصلاة قرطعینی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب بتاؤ آنکھوں میں جب ٹھنڈک پڑے تو کتنا سکون ملتا ہوگا نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنا کیا حال ہے صرف جمع جمع جاتا ہے آٹھ دن بلکل گول کبھی اگر فجر میں نیند نہیں آ رہی ہے تو خانستہ ہوا پہنچ گیا کبھی مغری میں پہنچ گیا اور جلسے میں ایسے نارے مارے گا یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا نمازی سب سے بڑا متقی سب سے بڑا پرہیزگار سب سے بڑا نیک انسان یہ ہی ہے اور پتا چلا کلی کھڑے کھڑے موت کا آیا تھا یہ بتا رہے ہو میں مگر نبی کی باتیں ہمیں لینے پڑیں گی توجہ رکھنا آقا کی باتوں بڑا میں عمل کرنا پڑے گا یار ایک بات اور بڑی پیاری یاد آ رہی ہے کہہ دو سننا چاہ رہے ہو ماشاءاللہ پبلکل اتنی ہے کہ کرسییں کم پڑ گئیں بیچارے کھڑے ہیں ہم میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ بیٹھ جاؤ اگر بیٹھ ہے تو تمہارے پاؤں بھی بیٹھیں گئی ہیں کیونکہ انہیں دیکھنے ہی نہیں ملو ہوں آڑ ہو جائے گی نا مگر کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ نبی کے نام پہ کھڑے ہوگے اللہ اور رسول کا ذکر سننے کے لئے کھڑے ہوگے نیت اچھی رکھنا تو تمہارے پاؤںوں کی بیماریاں نکل جائیں گے اور اگر نیت گڑھ بڑھ ہوئی تو تو بھئیہ سب کچھ معاملہ گڑھ بڑھی ہو جائے گا پھر تو پھر تو صبح کو کہو گئی بولے یار بڑا گھٹنوں میں درد ہو رہے آ پھر تو خود با خود درد ہوگا لیکن سنو امام احمد بن حنبل کی یہ بات ہے چار امامیں کتنے بولو اپنی مسجد کا امام صاحب نہ سمجھی ہوئی نہیں چار امامیں امام عاظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل چاروں برحق ہیں یہ ایک شاگرت کے ساتھ جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے شاگرت کے ساتھ جا رہے تھے مگر ندی کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہاں چل رہے تھے بولو ندی کے کنارے پہ ایک پیڑ جو تھا نا اس کی ٹہنی اس کی ڈالی ندی میں جھکی ہوئی تھی اور ایک بچھو اس کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا امام عاظم ابو حنبل چلے ہوا چلی تو وہ بچھو گر گیا اب بچارہ وہ بچھو ڈوبنے لگا مرنے لگا لوگ اسے دیکھ رہے مگر کوئی بچانے نہیں جا رہا وہ لوگ کون بچائے وہ تو خود کاٹ لے گا وہ ڈنک مار دے گا بچانے نہیں جا رہا کوئی امام آمد بالحمبل جن کی جوتی لوگ اٹھایا کرتے تھے جن کے ہاتھ چومہ کرتے تھے آج کے دور کے پچاسو امام پچاسو پیر ایک طرف اور امام آمد بالحمبل ایک طرف انہوں نے دیکھا تو کپڑوں سمید ندی میں گھس گئے اور بچوں کو ہتیلی پہ اٹھا لیا ڈوبنے سے بچا لیا بچوں کو ہتیلی پہ اٹھا لیا مگر بچوں بھی اپنی کرنی سے باز نہیں آیا اٹھایا گھوما کے جی سی بھی کی طرح اٹھایا گھوما کو ڈنک مار دیا اور جب ڈنک مار تو ایسے سیدھے سے تو نکلے گی مگر انہوں نے بچوں کو ڈوبویا ہاتھ میں رکھے رہے اور اس ٹہنی پہ بٹھا دیا اس نے ڈنک مار دیا تم ہوتے تو کیا کرتے تھے تین سو تیرہ تو گالی دیتے تھے اور پندرہ بھی ہو جاتی تو کوئی پعید نہیں ہے ورنہ اٹھا تھے چپل اور گالی دیتے وہ کہتے ہیں کم بغت تجھے ہی بچا رہی ہو اور گھوٹے گردن پکڑ کے دو گھوٹے اور مار دیا مگر امام آمد بالحمبل نے پرداشت کر لیا اور پھر بٹھا دیا اس میں اب نکل کے واپس آئے پھر ہوا کا جھوکا چلا وہ بچارہ پھر گریا پھر ڈوبنے لگا اب لوگ کہہ رہے ہیں اب جائیں یہ نکالنے کے لیے آرے کٹھا ہوئے اب دیکھوں گا کون بچائے گا مگر ان کے اندر دلتا امام آمد بالحمبل پھر گھس گئے اور پھر دوبارہ اس بچو کو اٹھا کر کے بچا لیا اور جیسے ہی بچا بچو نے پھر دوبارہ ڈنک مار دیا بچو بھی بڑا بتمیز تھا اس نے بھی ڈنک مار دیا اور ڈنک مارا پھر بٹھا دیا انہوں نے تین مرتبہ ایسا ہوا جو برابر میں شاگرت تھا نا اسے جلال آ گیا وہ کہنے لگا حضور دو منٹ دے دو مجھے اس بچو کی قلع سمال دوں میں وہ لے کیا مطلب وہ لے سرگار دیکھنے رہے آپ بچا رہے ہیں اور آپ ہی کو کٹ رہے ہیں بس دو منٹ دے دو دو چپلوں میں اس کو ٹھکانے لگا دوں ہم اب گر گیا سرکار امت جاؤ امت جاؤ سرکار مجھے جانے دو اس نے نکالی اپنی چپل کا سرکار بس دو منٹ دے دو امام آمد بن امبل بولے ٹھہر جا اس کو روک دیا اور اندر گئے پھر اس بچو کو اٹھایا اور ٹینی پر رکھ دیا پھر اس نے کاٹ لیا اسے اتتا جلال آ رہے ہیں اتتا جلال آ رہے ہیں مرید کو جو شاگرت تھا نا اسے اتنا جلال کہنے لگا سرکار آپ دیکھ نہیں رہے آپ بچا رہے ہیں آپ کو کٹ رہے ہیں کتنا کم بخت ہے اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو امام آمد بن امبل کا جملہ سنو دنوں برا کے رہنے والوں یہاں کے مسلمانوں امام آمد بن امبل کا جملہ اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا انہوں نے کہا بیٹا یہ بیٹا یہ کیوائے جانوارے میں انسان ہوں اشرف المخلوقات جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں